اسلام علیکم گائز آج ایک اور لیپ کے ساتھ ہم اس چینل پہ آئیں اس سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے اینالاگ فون کی ایکسٹینشن کی کنفیگریشن دکھائی تھی آج یہ لیپ دو پارٹس میں ہم ڈیوائٹ کریں گے ایک پہلے پارٹ میں کہ کسی بھی ایکسٹینشن کو کالر آئی ڈی اور کالر نیم کیسے دیا جاتا ہے یعنی اگر کوئی دوسرا کوئی بھی بندہ وغیرہ اگر کال کر رہے ایکسٹینشن کو تو اس کے پاس آپ جو بھی نام نمبر دیں گے تو وہ اس کی ایکسٹینشن پہ وزیبل ہوگا کیونکہ میرے پاس اتنے ایسے سیٹ نہیں ہیں جس پہ ہمیں آپ کو کالر آئی ڈی وغیرہ دکھا سکوں پر اٹلیس یہ میں کر سکتا ہوں کہ اس کی کنفیگریشن وغیرہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہلاگ فون پہ کالر آئی ڈی کی کنفیگریشن کیسے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم راؤٹر پہ آئیں گے اور شو وائس پورٹ سمری کریں گے آپ تو یہ ہمارے پاس سیٹ آگئے اور اس میں سے جو وائس کے سیٹ ہیں وہ یہ والے ہیں 0301 اور 030 یہ دو ہمارے پاس ہیں تو اس کی کنفیگریشن کے لیے سب سے پہلے ہم پورٹ میں آئیں گے وائس پورٹ میں وائس پورٹ وائس پورٹ اور اس کے بعد اس کا نمبر ہم دیں گے جیسے پہلا میں دے رہا ہوں 0303-0 اور اس کو اسٹیشن آئی ڈی کی کمانڈ ہوگی نیم دیں گے میں شویب نام دے دیتا ہوں اور اسٹیشن آئی ڈی میں نمبر دے دیتا ہوں اس کو کوئی بھی 0305-644-9999 ٹھیک ہے تو یہ اس کا نمبر میں نے دے دیا یہ یہ جسٹ بس یہ دو کمانڈز ہوتی ہیں جو آپ کنفیگر کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو دوسری اس کی وائس پورٹ ہے انالاگ فون کی تو اس میں ہم یہ کمانڈ دیں گے اسٹیشن آئی ڈی میں ادھر کر دیتا ہوں وقار اور اسٹیشن نمبر میں دے دیتا ہوں 5 6 4 4 9 9 8 ٹھیک ہے تو یہ جسٹ سیمپل کنفیگریشن تھی اس کی اس کو ہم سیف کر لیتے ہیں اور یہ جسٹ آپ آسائن کریں گے کالر آئی ڈی کسی بھی انالاگ فون کے اوپر یہ جسٹ دو تین کمانڈز تھی جو آپ دیں گے تو آپ کی انالاگ فون پر کالر آئی ڈی آ جائے گی اب اس کے بعد ہماری جو دوسرا پورشن ہے اس لیب کا آپ نے جو شروع میں اگر لیبس میری دیکھی ہیں تو اس میں میں نے ای ون ٹی ون کا ذکر کیا تھا یہ جو کنیکشن ہوتا ہے کسی بھی آپ پی ایس ٹی اے سے لے سکتے ہیں یہاں پر پاکستان میں عمومن موسٹ پپلر پی ٹی سی اے ل ہے تو پی ٹی سی اے ل سے آپ ای ون یا ٹی ون لائن لے سکتے ہیں اور اس کی کنفیگریشن کیسے کی جاتی ہے راوٹر کے اوپر تو وہ ہم دیکھیں گے اب جو میں نے پہلے ویڈیو میں دو چیزیں بتائی تھی وہ ایک سی اے ایس اور سی اے سے بتایا تھا کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کامن چینل ہوتے ہیں جس میں بٹ بھی باروں کیا جاتا ہے اور ایک پورا سیپریٹ چینل یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے آپ کی وائس کی جو سگنلنگ ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم پہلی جو کنفیگریشن کریں گے ہم اس کو جو ہے ٹائپ بتائیں گے کہ اس کی کارڈ کا ٹائپ کون سا ہوگا تو کارڈ اس کی کمانڈ ہوگی سی اے آر ڈی کارڈ اور اس کے بعد ٹائپ اب میں اس کو کر دیتا ہوں ٹی ون ٹھیک ہے اور ٹی ون اب اس کو مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کس پورٹ پہ لگا ہوا ہے تو یہ موڈیول جو ہوگا وہ زیرو ہوگا اور ون جو ہے اس کی سلاٹ ہے اس کی زیرو نمبر پورٹ کو میں ٹی ون کی کنفیگریشن کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ٹھیک ہے اور انٹر تو جسٹ یہ کمانڈ تھی اب اس کو میں نے یہ بتا ہے کہ بھئی آپ کا جو موڈیول زیرو ہے اور اس میں جو سلاٹ نمبر ون ہے وہ میرا ٹی ون کارڈ ہے اب اس کی میں کنفیگریشن کروں گا تو کنفیگریشن کروں گا تو کنفیگریشن کروں گا تو کنفیگر ٹرمینل میں میں آلڑی ہوں اور اس کے بعد ہم آئیں گے کنٹرولر کے اوپر ٹھیک ہے کنٹرولر ٹی ون اور اس کے بعد ہم اس کو سلاٹ دیں گے زیرو زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی اب فریمنگ کریں گے فریمنگ میں یہ دو ٹائپس ہیں ٹھیک ہے میں نے ای ایس ایف کر دیا اور اس کے بعد اس کی لائن کورڈ جو ہے میں ڈیفائن کروں گا لائن کورڈ میں آپ بی ایٹ زی ایس کر دیں میں دونوں آپ کو یہ بتا دوں یہ دو کمانڈز ہماری یوز ہوتی ہے فریم فارمیٹ کے جو ہمارے جو بھی وائس کی ٹرمیلوجی میں جو فریمز ہوتے ہیں اس کے سگنلنگ کے اس کی فریمنگ کے لیے یہ دو کمانڈز یوز ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اس کو کلاک سورس کریں گے کلاک سورس میں یہ تین کمانڈز ہیں جس میں لائن جو ہوگا وہ آپ کا انٹرن یعنی اس کے ساتھ انٹرنل ہوگا جو انٹرنل ہے سوری وہ آپ کا جو پی بی ایکس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ انٹرنل یوز کریں گے اور لائن آپ کمانڈ دیں گے جب آپ نے پی آر آئے کا کنیکشن کوئی بھی ای ون یا ٹی ون لیا ہوا تو یہاں پر ہم کریں گے سورس لائن اور اس کے بعد ہم ڈی ایس او کی کمانڈ دیں گے اور اس کے بعد اگر ہم ٹائپ کریں تو یہ گروپ ہے گروپ میں اس کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ یہاں سے ہی بتا رہے کہ 0 to 23 گروپ نمبر آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں گروپ 1 اس کو کر دیتا ہوں اور اس میں ٹائم سلٹس میں میں 1 to 24 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر سیلیک کریں گے ہم ٹائپ ٹائپ میں ہمارے پاس یہ سارے ٹائپ ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی چوز کریں ہم اور سپوز یہ ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتے ہیں ہم یہاں سے گروپ کے لیے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اور ہم ٹائپ کو چھوڑ کے جسٹ انٹر کرتے ہیں تاکہ وہ جو بھی ڈیفالٹ ہوگا تو وہ پارٹی سپیٹ کرے گا خود ہی ڈیفالٹ ٹھیک ہے تو یہ جسٹ آپ کی کمانڈ سٹی کچھ اس میں یہ ایرر آ رہا ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نیٹورک کلاؤک پارٹی سپیٹ ویک ون اس کو فرسٹ کنفیگر کریں اور دین آپ آگے کنفیگر کریں تو اس ایرر کو فیلال اگنور کر دیتے ہیں یہ آپ کی جسٹ ٹی ون کی کنفیگریشن ہے کیونکہ ریال ٹائم پہ یہ ہم اسی لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پی آر آئی کا ہمیں کنیکشن لینا پڑے گا کسی بھی پی ایس ٹی این سے اس کی جو کمانڈز تھی وہ تھی اور اس کے علاوہ ہم اس میں سی ایس ایس کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں جسٹ آپ نے یہ دو کمانڈز چلانی ہوگی ایک آپ کنٹرولر کے اوپر آئیں گے ٹھیک ہے اور کنٹرولر میں ہم ٹی ون دیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو یہ بتا دیں گے کہ بھئی آپ کی کون سی سلاٹ ہے ون زیرو پورٹ ہے اور اس کے بعد آپ آئی ایس ٹی این کی کمانڈ چلائیں گے اس میں یہ والی کمانڈ ہے یہاں پر یہ کمانڈ نہیں چلے گی کیونکہ میں سی ایس ایس کی پہلے ہی کنفیگریشن کی ہے میں آپ کمانڈ دکھا دیتا ہوں آئی ایس ٹی این سوچ اور ٹائپ وغیرہ بتا سکتی ہے کہ بھائی آپ کون سی ٹائپ یوز کریں یہ نیٹ فائف جو ہوگی وہ یورپ ایش یا اور آسٹریلیا میں یوز ہوتی ہے تو ہم یہ نیٹ فائف ہم یہاں سے چوز کریں گے اور اس کے بعد ہم پی آر آئی گروپ بنائیں گے یعنی کنٹرولر کے اوپر جائیں گے اور اس میں T1 سیلیک کر کے آپ سلاٹ دیں گے 0 اور اس میں جسٹ ہم پی آر آئی گروپ کریں گے ٹائم سلاٹ دیں گے اور 1224 ہم ہم نے اس پہ ایکٹیویٹ کرنی ہے سروس اب یہ جسٹ سیمپل یہ کمانڈ آ رہی ہے کہ نیٹ کلوک پارٹی سپیٹ وک ون آپ سیلیکٹ کریں کیونکہ جو بھی سگنل لنگ کا ہوتا ہے نا کانسپ تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر پی آر آئی کا ڈیوائس وغیرہ کنیکٹ کیا ہو کیونکہ ابھی ہمارے پاس کنیکٹ نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے برحال اس ویڈیوز میں آپ نے تین چیزیں دیکھیں پہلے ہم نے کالر آئی ڈی کنفیگریشن کی اس کے بعد ہم نے ٹی ون کی سی اے سی اے ایس کنفیگریشن کی اور اس کے بعد ٹی ون کی سی ایس ایس کنفیگریشن کی اسی طریقے سے آپ ای ون کی لائن میں بھی یہی دونوں چیزیں کر سکتے ہیں ڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پی ایس ٹی این یعنی جو بھی ہے آپ کے پاس وہ کون سا ٹائپ آپ کو دے رہے ہیں تو مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسٹرنل کال جو انٹرنل کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہیں یعنی ہمارے پاس جو ایف ایکس او جو پورٹ ہے اس پہ کال آئے اور وہ کال ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کی انٹرنل جو انالاگ فون کے اوپر جس پورٹ پہ آپ انالاگ فون لگا ہوا ہے تو اس کی کنفیگوریشن کے لیے آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی اپلوڈ کروں گا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ لے سکیں اللہ حافظ